تمام انسان ایک ہی امت تھے ابتدام سب کے سب انسان ایک ہی امت تھے تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہے اور حضرت آدم علیہ السلام نبی ہے چنانچہ امت تو ایک ہی دیکھ جب تک انہیں گمراہی پیدا نہیں گئے اقتلافات پیدا نہیں گئے اس وقت تک تو تمام انسان ایک ہی امت جب انہیں گمراہی اور اقتلاف پیدا ہونے لگے تو اللہ نے نبی بھیجے اللہ نے ان کی طرف نبی بھیجے جو نیکوں کاروں کو اچھے کام کرنے والوں کو خوشکبری دیتے بشارت دیتے اور غلط کام کرنے والوں کو غلط کاروں کو خبردار کرتے دیتے جیسے کہ اللہ حضرت آدم نے قرآن فرمایا سورہ بکرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دوستہ تیرہ اللہ حبارت اللہ فرماتا ہے تمام انسان ایک ہی امت تھے تو اللہ نے پیغمبروں کو بیجا جو خوشکبر سناتے اور خبردار کرنے والے ان کے ساتھ اتاری کتاب حق کے ساتھ تاکہ وہ فیصلہ کر دے ان باتوں کا جن میں لوگ اتلاف کر رہے تھے یعنی سب کے سب انسان پہلے ایک ہی امت تھے سب مسلم ہیں سب لوگ اللہ کے فرما بردار تھے بات نے پھر یہ اختلاف بڑھتا گیا الگ الگ گمراہیہ بڑھتے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے نبی بھیجے جو اچھے کام کرنے والوں کو خوشکبر سناتے ہیں اور بڑے کام کرنے والوں کو اختلاف پیدا کرنے والوں کو گمراہ لوگوں کو خبردار کرتے تھے سب کے سب مسلم ہی تھے اللہ نے ایک دین بھیجا بات کی جو دین ہے وہ لوگوں نے گمراہ ہو کر اختلافات پیدا کر دی اور الگ الگ دین بنا لی انت دینہ انداللہ الاسلام سوریہ عمران سو نمبر تین آیت نمبر انیس اللہ بارتالہ نے فرمایا کہ اللہ کی نزدی دین صرف اسلام ہے اللہ کے نزدی جو دین ہے جو قابل قبول دین ہے جو قابل قبول نظام ہے وہ صرف اسلام ہے اللہ نے صرف اسلام بھیجا باقی جتنے ادیان ہیں یہ اللہ قبول نہیں کرے گا یہ سب گمراہی ہے جو لوگوں نے پیدا کریا انت دینہ انداللہ الاسلام دین اللہ کے نزدی صرف اسلام ہے ہماری نظام ہے اللہ کبول نظام ہے اللہ کبول نظام ہے ہماری نظام ہے جو پیدا کریں باقیان آپ پیدا کریں آپ پیدا کریں یا دین ہے آپ پیدا کریں